بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویت این ایڈر بلوگ اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں صدر اگین صدر ہم کیوں جا رہے ہیں تو ہماری ممہ نے کوئی یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ کوئی چوپر دیکھا ہے اور ان کو وہ بڑا ہی پسند آ گیا ہے تو وہ بول رہی ہے کہ مجھے بکرا اید بے قربانی کے ساتھ اس کے کچھے کیمی کے کواب اور کوفتے بنانے کے لیے وہی والا چوپر چاہیے تو دیڈی اب ممہ کو لے کے جا رہے ہیں وہ والا چوپر دلانے ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں وہ مارکٹ کیسی ہے الیکٹریکل اور کیا یہ جو یوٹیوب پہ ہم لوگ دوسرے چینلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم الیکٹریکل سامان دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپلائنسز یہاں پہ بہت اچھے اور ہول سیل ریٹ پہ مل رہے ہوتے ہیں تو وہ انہی ریٹ پہ ہمیں ملتے ہیں اور کیسی کوالیٹی ہے کیسا ہے سب کچھ تو دیکھتے ہیں چل کے وہاں پہ کہ ہم کیا لیتے ہیں اور کیا کیا شاپنگ کرتے ہیں جی تو اب ہم یہ ہم پھر سے کر رہے ہیں قائد اعظم کا مزار اور اس بار بھی ہم ممہ ہمیں قائد اعظم کے مزار نہیں لے کے گئی اور اب ہم اس کو صرف دور دور سے ہی دیکھتے وہاں کے بڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں گل پلازا اب یہاں سے نزدیک ہے اور ہم پانچ انٹ کے اندر وہاں پہنچ جائیں گے یہ جی آگیا گل پلازا اور اس کے اوپوزٹ بتا رہی ہیں ممہ انہوں نے بتایا تھا کچھ بلال سینٹر ہے وہاں پہ وہ شاپ ہے تو دیکھتے ہیں ہم جا کے کہ کہاں پہ ہے بلال سینٹر اب دیکھنا ڈھونڈا ہے ہمیں کہ بلال سینٹر کہاں ہے جی تو یہ اتنے سارے چوپرز دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم پہنچ چکے ہیں فائنلی بلال سینٹر میں اس شاپ پہ جو ممہ نے ویلوگ میں دیکھا تھا اور یہ ایک چینل تھا ابباس کا پاکستان کے نام سے اور اس میں ممہ نے ان چوپرز کو دیکھا تھا اور اس کے بعد ممہ بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ان چوپرز کو لینے شاپ ڈھونڈے میں ہمیں بڑا ہی مسئلہ ہوا پہلے تو ہم ادھر ادھر گھومتے رہے گھومتے رہے پھر فائنلی ہمیں سمجھا گیا کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو بلال سینٹریڈ ڈھونڈ رہے تھے اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں تو بڑا رش لگاوا تھا اور ہم نے یہ چوپر لیا اور ایک ہینڈ بلینڈر لیا اور پھر ہم نے باقی بھی چیزیں دیکھیں لیکن ہم نے باقی چیزیں نہیں لین تھی ہم نے بس یہی لیا سامان خیر ان کے پاس بہت ہیوج ورائیٹی موجود تھی آپ جیسے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیٹر رکھا ہوا تھا فلپس کا یہ بھی نائن ہنڈرڈ روپیز کا بیٹر تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائزز میں تھیں ایک کٹر تھا وہ تھری ہنڈرڈ کا تھا وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا بھر میں نے لیا نہیں تھا خیر پھر فائنلی ہم نے اپنا چوپر لیا ہینڈ بلینڈر لیا اور اس کی ریٹس فائنل کی اور پھر وہ لیا خیر جو ممہ نے ویڈیو میں دیکھا تھا وہ بوش کمپنی کا تھا ایک چوپر اور وہ تھا 2500 کا لیکن وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا تو پھر بس ہم نے فائنلی یہ لیا اور پھر اس کے بعد ہم مارکٹ سے نکلے سلمان الیکٹرونکس کر کے نام تھا شاپ کا اور ہم نکلے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا کہ سامنے گل پلازا ہے تو آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے اپوزٹ میں ہے یہ والی شاپ بلال سینٹر ہم جب بھی ادھر آتے ہیں تو یہاں سے ہم بریانی ضرور کھاتے ہیں آپ لوگ بھی جب آئیں جبلی تو یہاں کی بریانی ضرور ٹرائی کریں کیونکہ یہ بیسپ بریانی ہے یہاں کی جی تو یہ آگئی ہے بریانی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھاو ہے مامو کیونکہ یہ مامو بریانی ہے اور یہ اس کے وائٹ رائس ہے یہ مزالہ ہے یہ جگن کی ووٹی ہے یہ آلو ہے اور رائتہ ابھی آنے والا ہے اور کولڈ رنگ بھی جی تو بریانی ہو گئی ہے فینش اور اب میں پی رہی ہوں کولڈ رنگ اور یہ کولڈ رنگ انجوائی کرنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے اپنی امی جان کے گھر ہم نے سوچہ آپ آئے ہیں اتنی دور تو تھوڑی دیر ان کے پاس سے بھی ہو کے چلیں یہ آگئی ہماری تزین باجی اور یہ ہمیں سٹائل دکھا رہی ہیں کیونکہ ہماری پیسے والی آنی اور ان کی جو مممہ ہے انہوں نے ہمارے لیے کباب جی اس سے کیک مانگایا ہے تو اب ہم ان کے سٹائل بھی برداش کر رہے ہیں دیکھ رہے ان کو تزین باجی کھولے زرہ یہ کیک آ اور یہ انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے سٹار لگائے ہوئے اپنے ہاتھ میں اور ٹیٹوز بھی اور یہ ہمارے کیک اور یہ ہے ایک ملکی مالٹ کیک اور ہم نے منگوایا ہے کباب چیز دیکھر سے اور تزین آپ بتائیں آپ کیا بول رہی ہیں میں کچھ نہیں بول رہی ہیں آپ کچھ نہیں بول رہی ہیں چل لیں جی ٹھیک ہے اور اب ہم آنی بول رہی ہیں یہ باجی نہیں بولیں بےڈ بیڈ بےڈ colles بےڈ اچھا انہیں بھی کچھ بول رہا ہے بولنے باجی یہ آپ کا فیورٹ ہے یا APPouth تو انگریز تو یہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ انہیں نے اب ہمارے لیے انگلیش بول نہیں چکھ لی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ انگلیش نہیں بولیں گے ہم آئی یوگانڈا سے ہیں باιά بول ہے آئی یوگانڈا سے ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ انگلیش بوری اور ہم ادر تک کےک کے شورٹس لے رہے ہیں اور اب ہم اس کےک کو فنش کریں گے اور تھینکیو آنی فور سچا ڈیلیشیس کےک ہاں تو جی اب ہم آ چکے ہیں واپس امی جان کے گھر سے اور میں نے سوچا کہ اب میں آپ کو یہ چوپر اور ہینڈ بلینڈر کی انبوکسنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسا رہا آپ نے وہاں تو دیکھ لیا تھا کہ الیکٹریکل مارکٹ میں کتنا زیادہ رشتہ اور ہمارا یہ چوپر آ چکا ہے جو مممہ کی پور زور فرمائش پہ ہم نے لیا ہے لیکن ہمیں وہ نہیں ملا جو مممہ نے اس یوٹیوب چینل پہ دیکھا تھا وہ تھا بوش کمپنی کا اور مممہ جو لے کر آئی ہے وہ ہے سلور کریسٹ کمپنی کا کیونکہ وہ ختم ہو چکا تھا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے تھری لیٹر اس کی کیپیسٹی ہے تھاؤزنڈ وارٹ کی اس کی پاورفل موٹر ہے اور اچھا مطلب ہے اور ہم نے اس کو یوز بھی کر لیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم امی جان کے گھر پہنچے تو وہاں پہ آنی نے اپنے شامی کا واپ کا کیمو بنا کر رکھا ہوا تھا تو انہوں نے بولا چلو ہم اسی کے ساتھ اس کی بسم اللہ کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کو کھول دیا تھا اور اس کا بڑا ہی زبردست ریزلٹ رہا اور دو منٹ کے اندر سمجھیں آپ سارے مسالہ پس گیا اس میں کیونکہ اس کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہے تو سارا ایک ساتھی آگیا تھا اچھا تو اس کے اندر ہمیں ایک ملی ہے یہ مشین اور یہ اس طرح سے کر کے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر اس کا وائر ہے یہ ہم کھول چکے ہیں سارا وائر نہ ورنہ یہ پیک ہوا بہتا بلکل صحیح سے اور اس کے بعد اندر ہے یہ اس کا اس طرح سے کر کے اس کا کنٹینر ہے اور اس کو میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پر رکھ کے اس کنٹینر کے اندر ہمارے پاس ہے یہ اس کا پلاسٹک کا کور اور اس کا کٹر ہے اور کٹر کے اوپر یہ سپیچلا دیا ہے انہوں نے کٹر کے ساتھ کہ آپ اس سے جو سائیڈ میں لگے وہاں نکال لیں اور اس کے لئے یہ اتنی لگی ہے سائیڈ کر دوں سامان سارا اور کٹر کے ساتھ ہمیں دیا ہے ایک روڑ کا مکتب ہولڈر ٹائپ کے آپ اس کو نیچے رکھیں اس کے اوپر یہ رکھیں تو یہ ہلتا جلتا نہیں ہے اور کٹر کے اوپر انہوں نے یہ لگائے تھے جو تھے تو یہ ہم نے بتا دیا تھے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہاں پہ ہم نے اس کے اندر افتتائی تقریف کر چکے ہیں تو یہ کٹر اس کے اوپر یہ فٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ رکھا جاتا ہے اس کا کیپ اور کیپ رکھنے کے بعد یہ مشین لگتی ہے اس کے اوپر یہ اس کے اوپر زبردست طریقے سے فٹ ہو جاتی ہے مطلب فل جیسے یہ ہو گئی ہے فٹ بلکل اور پھر اس کے بعد اس کو ہم بٹن کو لگاتے ہیں اور اس کا بٹن پریس کرتے ہیں مطلب آپ نے اگر کم سپیڈ میں کرنا ہے تو آپ 1 کر دیں اور زیادہ سپیڈ میں کرنا ہے تو آپ 2 کر دیں تو یہ پھر پیس جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مطلب کتنی اچھی زیادہ کیپیسٹی ہے اور یہ ہے مطلب اچھا ایکسپیرینس رہا اور یہ ہمیں ملا ہے 3500 کا اور انہوں نے پرائز کچھ کم نہیں کی تھی اور ہمیں 3500 کی دیا کیونکہ انہوں نے بولا یہ ہولسیل ریٹ ہے اس سے زیادہ کم ہم نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے لیا یہ ایک ہینڈ بلینڈر اور یہ ہے اور وی کا کمپنی کا تو ان کے پاس سب سے اچھا ہینڈ بلینڈر یہی تھا ان کے پاس جو ہینڈ بلینڈر سٹارٹ ہو رہے تھے وہ 1200 روپے سے ہو رہے تھے پر ہم نے جو لیا ہے یہ 1800 کا ہے ہینڈ بلینڈر اور یہ بھی 1000 وولٹ کا ہے اور وہ بول رہے تھے یہ ہمارا سب سے بیسٹ ہے اس کے اندر ہم نے نوٹ کرائی نہیں کہ اس کا ایک ٹیڑا نکل آیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ تو ہم نے ابھی دیکھا تو چلیں جی اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کا کیا کریں گے ای تنک ہو سکتا ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے اس کا کٹر تو میں اس کے بارے میں ابھی سرچ کرتی ہوں نیٹ پے کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے اس کا دیا ہے یہ بھی ہم نے چلا کے دیکھا تھا اچھا تھا پر ہم نے گھر آکے اس کو مطلب ہم نے وہیں پہ بس مشین اس کی سیٹ دیکھی تھی کہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے یہ یوں کھلتا ہے لگ جاتا ہے اور یہ ایٹین ہنڈڈ کا ہمیں پڑا ہے اور اس کو بھی میں جب یوز کروں گی تو بتاؤں گی کہ اس کا ریزرٹ کیسا رہا تو اس میں تو اس کے بلیڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے اور یہ اس کا بلکہ نہیں اس کا کٹر بلکل صحیح ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو اس کے اندر یہ پکچر میں بھی اس کا کٹر ایسے ہی بنا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کٹر ایسے ہی ہوگا فولڈ ہوا ہی ہوگا تو یہ کٹر بلکل صحیح ہے یہاں پہ میرا مسٹیک تھی میں نے اس کو غلط پڑھا تھا تو یہ بھی بلکل صحیح نکلا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم کس طرح سے اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ ہم جلدی اس کو یوز کریں گے اور یہ ہمیں پڑھا ہے نائنٹین ہنڈڈ کا تو ہمیں دونوں چیزیں ملا کے پڑھیں تھیں 5400 روپیز اور یہ دکان کا سب سے بیسٹ یہ ہی تھا ہنڈ بلڈ ہے وہاں پہ ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں دیفرنٹ پرائزز کی پر ہم نے ابھی یہ دو چیزیں نہیں ہم نے بولا پہلے یہ یوز کر کے دیکھیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسا رزلٹ رہا تو ہو سکتا ہے ہم اور بھی چیزیں وہاں سے خریدیں تو یہ تھا آج کا ولوگ جس کے اندر ہم نے یہ ایلیکٹریکل اپلائنسز کی شاپنگ کی اپنی بکرہ کی تیاری کا ہم نے تھوڑا سا اور آگے بڑھایا اور اس کے بعد ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب اور پلیز ہمیں موٹیویٹ کرتے رہیں لائک کرتے رہیں شیئر سبسکرائب کرتے رہیں اور اللہ حافظ